کہ نکاح آپ کر رہے ہو اس کے پیچھے بھی آپ کی جنسی ضروریات بھی ہوں گی اور جنسی ضروریات ایک نکاح کے رشتے کے اندر مکمل طور پر پوری ہوں گی اگر وہ پوری کرنی ہے تو جسم بھی تو پھر اس مطابق ہونا اور لواتت کی تو منافی ہے وہ مرد کو بھی منافی ہے عورت کو بھی ہے خواجہ سرا کو بھی وہ منافی ہے کہ سنگی سے جا کے رکھنے آپ نے قد مردانہ جنسی عزو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ مختلف میڈیکل پرسیجرز اور دیگر چیزوں کی مدد سے ایک خواجہ سرا جو کہ فت کو عورت کی کٹیگری میں رکھتا ہے کہ میں عورت ہوں میں لڑکی ہوں اس کو ایک عورت بنایا جا سکتا ہے جو کہ بائیولوجی کے لیے ایک عورت ہے بلکل بلکل بنایا جا سکتا ہے 1930s کے 40s میں اس قسم کا پہلا آپریشن ہوا تھا 1960s میں ڈیویڈ آو میتھڈ آیا تھا ایک سرجری کی ٹکنیک ہے جو کہ آج تک بہت پرومیننٹ ہے اچھی چل رہی ہے پریٹونیل پول وجینو پلاسٹی اس کو کتی ہیں اس کے لابہ پینائل انورجن وجینو پلاسٹی جو کہ پاکستان میں بھی ایک دو سرجنس کر رہی ہیں ایران کے اندر بہت کومن ہے انڈیا میں بہت کومن ہے اس کے لابہ سگمویڈ کولون وجینو پلاسٹی ہے جس میں آپ کی انتڑیوں کی لائننگ کا ایک پورشن لے آپ کی انڈامنے آنین کا بھی وجینہ کنسٹرکٹ کی جاتی ہے جو کہ بلکل ایک فنکشنل وجینہ آپ کی ہوتی ہے اس شریعت پہ تو یہی کہتی ہے تو بیسک کونسپ پہ آپ کے پاس ایک مرد اور عورت کے نکاہ کا یہی ہے کہ نکاہ آپ کر رہے ہو اس کے پیچھو بھی آپ کی جنسی ضروریات بھی ہوں گی جنسی ضروریات ایک نکاہ کے رشتے کے اندر مکمل طور پر پوری ہوں گی اگر وہ پوری کرنی ہے تو جسم بھی تو پھر اس مطابق ہونا ہوا میں تو نہیں کریں گے آپ intercourse ظاہر سی بات اور اگر آپ کا جسم اس چیز کے مطابق نہیں ہے تو خدا نہ خاصتہ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ لواتت کی طرف جا سکتے ہیں اور لواتت کی تو منافی ہے وہ مرد کو بھی منافی ہے عورت کو بھی ہے خاجہ سراہ کو بھی ہے وہ منافی ہے اس کے پر میں کوئی ڈیبیٹ کسی قسم کی نہیں کرنا چاہتی کہ جب یہ تمام چیزیں موجود ہیں سجاہ کے رکھنے ہے کسی لیے کسی لیے سجاہ کے رکھنے ہے آپ نے عد مردانہ جلسی عزو یا تو آپ اس طرف جائیں یا جو ہمارے پرانے خواجہ سراہوں کا ہمارے بزرگ فقیروں کا تصوف والے خواجہ سراہوں کا جو مڑیوں پر رہتے ہیں جو دعائیں دیتے ہیں ان کا جو کانسپٹ فقیری کا یا پھر آپ اس کی طرف جائیں وہ جو کانسپٹ کہتے ہیں کہ بس ہمیں خدا نے جیسا پیدا کیا یہی ہماری مکمل ذات ہے شادی بیان نکاح محبت عشق یہ تمام ذمہ داریاں مرد اور عورتوں کی ہیں ہمیں خدا نے اس دھاڑے کے اندر ڈالا ہی نہیں اس میں خدا کی حکمت تھی ہم ایسے ہی تھے ہم نے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا اب ہم فقیر میں ہیں اور یہ دین ہے یہ نوازش ہے یہ خدا کسی کسی کو دیتا ہے یہ اترتی ہے اس میں آپ کسی کو جسم کے مطابق ڈال نہیں سکتے زبردستی کنی دو خوزرا جمعی ہے نا تے اور دو تکیری بڑسی کیا آپ زبردستی نہیں کر ستے اس بچے نے چوز کر لیا وہ پرائی مینیسٹر بننا چاہتی ہے وہ بزنس لومن بننا چاہتی ہے وہ کراؤن جلانا چاہتی ہے وہ نہیں ہے فقیری میں حالت ہے وہ وہ برا خواب ہے اس کا برا خواب اس کا نہیں حلال کی روزی روٹی کمانا چاہتی ہے وہ پاتھوی وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے کیوں نہیں بن سکتی ڈاکٹر یہ مسئلہ ہے کہ وہ کلیم تو یہ کرتی ہے کہ ہم نے فقیری وارا راستہ چوز کی مگر کیا ہوا نہیں ہے نہیں سب کو پتا ہے کب تک جھوٹ چلائیں گے بچے بچے کو پتا ہے کہ کیا اور ہے گلی مہ لے کے اندر وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کا معاشرہ ایک شریف معاشرہ ہے تو ہم لوگوں نے پردہ ڈا صحیح ہم چپے ہم کھل کے بات نہیں کرتے ورلہ اتنا سب کو پتا ہے کہ فقیری کے نام پر جساں فروشی آج پیوری